اس گورنمنٹ کو کبھی یہ شرم نہیں آئی کہ کسی کی زندگییں خراب کر کے بیس بیس سال، اٹھارہ سال، دس سال بعد آپ ان کو بائزت بری کر رہے ہو اور آپ کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کی زندگی آپ آج بھی خراب کر رہے ہو اور بڑا مزاق ہے کہ بات عورتوں کی کرنے میں بھی آپ مسلمان عورتوں کی بات کرتے ہیں آپ اتنا تکلیف ہے آپ کے اتنا درد ہے مسلمان عورتوں کا کہ آپ صرف مسلمان عورتوں کی بات کرتے ہو آپ عورتوں کی بات کرتے ہو آپ طلاق کی بات کرتے ہو ہر معاملے میں آپ کو صرف مسلمان پاتھیں جا دیں اپنے گریبان میں بھی کبھی موڑا ہوئے مزاق والی بات ہے کہ ان کو مسلم کی ضرورت نہیں جزاں مسلم ہندوستان میں نہیں رہیں گے ان کے مدے ختم ہو جائیں گے مزاقی بھی ختم ہوئے آپ کے ساتھ ندر مکرم لگا تار ایک سوال جو ہے وہ ایس ڈی پی آئی کو لے کر کے بنانے کی کوشش کی گئی کہ ایس ڈی پی آئی جو ہے وہ نفرت فیلا رہی ہے ایس ڈی پی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا ایس ڈی پی آئی کے لیڈروں کی گرفتاری ہوئی ایک تنظیم سے جوڑ کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی پر اس بیچ میں میڈیا کے اندر بے باقی سے آواز رکھتی ہوئی ایک آواز نظر آئی وہ آواز تھی یاسمین فاروقی جی یاسمین فاروقی جی ہمارے ساتھ موجود ہے میں ایک سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ تنظیم سے جوڑا گیا بدنام کری کیا گیا ایس ڈی پی آئی کو جو ایمیج بلڈنگ کا نقصان ہوا ہے اسے کس طریقے سے صدھارنے کا کام آگے کیا جائے گا آپ لوگ کی طرف سے دیکھئے جہاں تک بدنام کرنے کی سوال ہوتا ہے میں اس کا پہلے جواب آپ کو دے دوں ایک خوف ہوتا ہے جس سے آدمی ڈڑھتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو ایک خوف ہے ایس ڈی پی آئی سے کہ مقابلے پہ یا اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ ایس ڈی پی آئی کر رہا ہے آپ اگر اعتجاج ہر چیز پہ غلط چیزوں پہ ہو رہا ہے تو وہ ایس ڈی پی آئی کر رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو ختم کرنے کی تو کوشش کریں گے ہی کریں گے لیکن اس بات پہ مجھے ہنگ کارٹ کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ درکھوک نہیں ہیں نہ ڈرنے والے ہیں اور ہمت سے کام کرنے والے ہیں ہم تو ان لوگوں میں اسے ہیں کہ دیکھئے آپ ہمیں جتنا سپرینگ ہیں ہم آپ جتنا دباؤ گے نہ ہم چھت کے ایسے ہی پڑے ہو جائے اس لیے سب میند کریں سب میدان میں اٹھ رہے ہوئے اور دیکھئے گا اچھی جلتے ساتھ ٹائم میں لائے گا کیونکہ میں یہ دیکھا گیا کہ خاص طور پر ایس ڈی پی آئی کے لیڈروں کے جب گرفتاری کی جا رہی تھی کہیں میڈیا میں جو بڑے بڑے سوکھارڈ جنرلیسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائے دیئے کہ آتنکی ہیں آتنکیوں سے فنڈنگ لے رہے تھے ایک بون بنے ہوئے تھے تنظیم کی اسے توڑنے کا کام کیا گیا ایک دہمانترالے کے اوپر سے ڈیریکٹ پریشر تھا یہ تمام باتیں جو ہیں بتاتے ہوئے نظر آئے کس طریقے سے آپ ان آروپوں کو جب پبلک کے بیچ ہو جائیں گے کیونکہ کل جاپور سے شروعات کی گئی آپ پبلک ڈومین میں پہلی بار آئی ہیں اتنے بڑے انسرینٹ کے بعد میں تو کیا ذہن میں وہ سوال ہیں جو عوام تک آپ خاص طور پر پہنچانے کی کوشش کریں گے دیکھئے میرا ایک ماننا ہے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا کام کریں اور کام اپنے آپ بولتا ہے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہم لوگ کام کرتی ہیں اعتجاج کرتے ہیں گلت کو گلت کہتے ہیں صحیح کو صحیح کہتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھئے ہم تو اس حساب سے جی رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ سچ کا حق کا ساتھ دیں گے اس میں دیکھئے آپ کو پتا ہے ہمیشہ جیلوں میں بھی لوگ گئے ہیں سالہ سال ان کے اوپر کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہوا ہے اور وہ بائزت بری ہوئے ہیں مجھے اب ان باتوں کو کہنے میں ہسی آتی ہے اور اس گورنمنٹ کو کبھی یہ شرم نہیں آئی کہ کسی کی زندگییں خراب کر کے بیس بیس سال اٹھارہ سال دس سال بعد آپ ان کو بائزت بری کر رہے ہو اور آپ کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کی زندگی آپ آج بھی خراب کر رہے ہو اور مجھے کوئی اس بات میں ڈر اور خوف نہیں ہے کہ جتنے بچوں کو ابھی انہوں نے یا لڑکی کو عورتوں تک کو آپ کی آپ کی منٹلیٹی کیا ہے آپ یہ سوچو آپ بات عورتوں کی کر دیتوں اور بڑا مزاق ہے کہ بات عورتوں کی کرنے میں بھی آپ مسلمان عورتوں کی بات کرتے ہیں آپ کتنا تکلیف ہے آپ کے اتنا درد ہے مسلمان عورتوں کا کہ آپ صرف مسلمان عورتوں کی بات کرتے ہو آپ ہجاب کی بات کرتے ہو آپ تلاف کی بات کرتے ہو ہر معاملے میں آپ کو صرف مسلمان تو پاتے نہیں یاد ہیں اپنے گریبان میں بھی کبھی مو ڈالurar نہیں اچھا کیونکہ مہم جب بات مسلم عورتوں کی آ غیے تو صاحب صródحب پر یہ سوال آتا ہے کہ طلاق کے ٹائم پر ایک باتیں بولی گئی تین طلاق کے مسئلے کو لے کر کے کہ مسلم بہنوں کے بھائی بن کر کے دیش کے پردان منتری آئے ہیں پر جس طریقے سے کرنا تک میں ہجاب کا مسئلہ اٹھا سپرکورٹ تک پہنچا بچیوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش تک ہوئی ایک ٹوٹ تک کہیں نہیں دیکھا گیا پر آج کی راجنیتی جو ہے جو گزرات کے ریزرٹ سامنے آئے ہیں تو پورا ایم فیکٹر جو ہے بدل چکا ہے اس ایم فیکٹر کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جو یہ دکھا دیا ہے کہ نہ تو مسلموں کی ضرورت ہے نہ مسلم مددوں کی ضرورت ہے ہم ایسے ہی سارے چناب جیت جائیں گے ایسے میں کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو آپ آپ کیسے بات کر رہے ہو بلکل بچگانہ بات کر رہے ہو مسلمان مسلم مددوں کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں تو جیت ہی مسلم مددوں پہ ہے مندر مسجد پہ جیت ہے ہجاب پہ جیت ہے حلال حرام پہ جیت ہے گائے پہ جیت ہے کونسا ایک مددہ آپ مجھے جو پریکٹیکلی ہو کہ یہ ثابت کرتا ہو کہ آپ کو جنتا کا گھر دے مجھے ایک مددہ ہو سکتا ہے میں اس سے اربیگ ہوں مجھے ایک مددہ آپ تو جنرلس ہو آپ دول کے بتا رہے ہیں کیونکہ بلکل زبانوں کی گجرات کے اس کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے باہر نکالا وہ بدھائک تک چناب لڑ گئے جیت گئے اور اسی کے ساتھ ایک سوال اور آتا ہے جب دو ہزار دو کا دنگا ہوا سنتان میں مسلمانوں پر نرسنگھار ان کی بیٹی کو ٹکر دیا گیا وہ چناب جیت گئے تو ایسے میں کہاں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ تو اپنا ایجنڈا ساف کر چکے نا کیا ایم فیکٹر کی ضرورت نہیں ہے ارے تو ایم فیکٹر کی آپ کیسی بات کر رہے ہو ایم فیکٹر کی ہی تو ضرورت ہے جیتنے کی یہ نہیں تو ان کے پاس کوئی مددہ ہی نہیں ہے آپ مجھے مددوں پہ آپ کیا پیٹرول پہ بات کر رہے ہو آپ بے روزگاری پہ بات کر رہے ہو آپ جو کومن مددے ہیں آپ اور لڑکیوں کے ریپ پہ بات کر رہے ہو یا آپ دلتوں پہ بات کر رہے ہو آپ کس پہ بات کر رہے ہو صرف ہندو مسلم پہ بات کر رہے ہو اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انہیں ان کی ضرورت نہیں ہے آج اگر ہم نہیں رہیں گے تو ان کے پاس تو کام ہی نہیں رہے گا کام ہی ہم دے رہے ہیں آپ سمجھ ہی نہیں رہے اور مسلمی تو کام دے رہے ہیں انہیں کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ پوجی بات آج آپ کو میں بتاؤں آپ جیسے جنرلسٹ کئی بار آتے ہیں میرے پاس ایک بندہ بولا ینگ لڑکا ہے کہ آج میں اپنی بچی کو پڑھانے کے لیے ایک ہی بچہ پیدا کرتا ہوں اس کو پڑھانے کے لیے درس بار سوچتا ہوں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹرز میں اتنی ہائے آپ ایک مددے کو بھول گئے وہ میں یاد دلا دوں مدرسہ بھی ایک مددہ ہے مجھے سارے مددے یاد رہتے ہیں کیونکہ اس بات پہ میں یہی بات بار بار کہتی ہوں مجھ سے بار بار سوال کیا جاتا ہے آپ کو مدر سے کہ اس سے کیا پرابلم ہے ارے بھائی مجھے پرابلم کسی چیز سے نہیں ہے آپ کو دیوڑ کے پہنگ دوں پر ہم بھارت میں رہتے ہیں ہمارے کومن ادھیکار ہیں آپ وہاں پہ جو پرائیویٹ سیکشنز میں سکول چل رہے ہیں ان کو بھی ایک بار دیکھ لو وہ کتنے نومز پہ پورے اتر رہے ہیں شاید میرے خیال سے زیادہ تر میں دس نیڈیز کا نام ہوتا ہوگا اور پانچ سیکنیز یا ٹیچر سائن کر کے جاتے ہوں گی تو آپ وہاں تو بلکل غیاب ہو جاتے ہو اور کہیں آپ ہوگے کھڑے ہو جاتے ہو مجھے اعتراض اس بات پہ جب آپ بات کرتے ہو ہجاب کی تو آپ وہاں پہ ایران کا مددہ لاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ایران میں دیکھئے کیا حال ہو رہا ہے بھائی تو میں یہی کہتے ہو کہ ان کو اپنی مرضی سے جینے دو وہ بھی تو یہی کہہ رہی ہے میں ان کے ساتھ ہوں میں ان کے خلاف نہیں ہوں کہ یہ جو بھی چیز ہے تو مجھ سے کہا جاتا ہے آپ کے تو دھرم میں ہے دھرم میں میرے پانچ ٹائم کی نماز پڑھنا ضروری ہے کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں تو دھرم میں ہے جو دھرم کو مان رہا ہے اسے ماننے دو اس میں کونسی بڑی بات دیکھئے یہ اب ایک مزاق والی بات ہے کہ ان کو مسلمس کی ضرورت نہیں جزاں مسلمس ہندوستار میں نہیں رہیں گے ان کے مددے ختم ہو جائیں گے بی جے پی بھی ختم ہو جائیں تو کیا یہ مانا جائے جو سیویل کورٹ کا یہ ذکر کیا گیا ہے اور خاص طور پر آج ہی سمری دیرانی میرم نہیں اعلان کر دیا ہے کہ جو مسلم سکولرشپ دی جارہی تھی اسے بند کرنے کا ہے یہ کیا مددے تیار ہیں ان کے پاس چناویت کرنے کے لیے ہنڈرڈ پرسن اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ حج پہ سبسیدی ختم کی گئی اب نہیں کہا آپ جب الیکشن آئیں گے آپ دیکھے جائیں اب یہ کب ختم ہو جائیں کہاں گے پھر کیا لائیں گے وہ میرے سمجھ نہیں کیونکہ ایک طرف سو بات نام یہ بھی چل رہی ہے کہ بھارت جوڑوں کی آترا نکالی جا رہے ہیں ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر آروپ لگ رہے ہیں کہ بھارت کو کئی ٹکڑوں میں باٹھ کر کے رکھتی آئے ایسے میں ایسی پی آئی کس سوچ کے ساتھ چناوی مددوں میں ہوتھ رہے گی ہماری سوچ بلکل کلیر ہے آپ نے ہمارا اگر نعرہ سنا ہو بھیسے آزادی نوک سے آزاد ہے اور یہ دونوں بیسک چیزیں ہیں جب خوف ختم ہوگا ساری کہانی کی جو جڑ ہوتی ہے خرابی کی وہ خوف ہوتا ہے جب انسان کے دل سے خوف چلا جائے گا بھوک کے طرف سے اس کو پریشانی نہیں ہوگی اپنے آپ کا کے سچائی کی جگر پہ آئے گا اور ہمارا یہی موٹیو ہے کہ ہم ایک حق کی آواز کے ساتھ حق کے ساتھ جو بھی بھارتی ناری ناری یا نارین جتنے بھی بھارت واسی ہیں ان کو سمویدھانی کا دکان بینا چاہیے جو کہ سب سے بڑا گدہ آپ بول گئے میں کہہ دوں کہ سمویدھان کو جو ختم کیا جا رہا ہے ہمارا سب سے بڑا مدہ ہے سمویدھان ختم نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے آقی سب سے بڑی خوبصور تو یاسمین فاروقی جی ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے سڈپی آئے کس چناؤی مدہوں کو لے کر کے جنتہ کے بیچ میں جانے والی ہیں اسے آپ کے سامنے رکھیں موسیقا 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 موسیقا